سو ہیلو گائیز کیسے ہو امید کرتا ہوں سب ٹھیک ہوں گے اچھے سی ہوں گے کھار کھاریت ہوگی تو آپ کا ویلکم ہے لیبر ویلاگ میں تو گائیز میں آپ کو آج بتاؤں گا ہمارا کام کہاں تک پہنچا تو آپ سب کی دعا سے ہم یہاں تک پہنچ کے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں ہمارا کام تو یہ دیکھئے ہمارا کام گائیز یہ لو یہ گائیز جو ہم نے جو ہمارا کام تھا وہ ہم نے یہاں تک پہنچا لیا یہ کام دیکھ سکتے ہو یہ ہم فش پوائنٹ بنا رہے ہیں گائیز آپ دیکھ سکتے ہو یہ یہ ہم فش پوائنٹ بنا رہے ہیں گائیز آپ دیکھو یہ کام ہم نے یہاں تک پہنچا دی ابھی شیٹرنگ کی تھی ابھی کھولی نہیں ان لوگوں نے تو کوئی نہیں ہمارا کام یہاں تک پہنچ گیا آپ سب کی دعا سے گائیز اچھے طریقے سے کام ہو رہا ہے تو یہ دیکھو گائیز تین سٹپ بنائے فش پوائنٹ کے لیے اور یہ دین نکالی ہے تو یہ دیکھو گائیز اور یہ پاس میں پانی بند ہوا یہاں سے بھی ایک ڈرین نکالنی ہے ہمیں اور آگے سے بھی ایک ڈرین نکالنی ہے یہ دیکھا سکتے ہو ابھی یہ ڈرین نکالی نہیں ہے یہاں سے بھی ایک ڈرین نکالنی ہے اور یہاں سے پانی جو نکلے گا یہ پاس کرنا ہے ہمیں تو گائیز ابھی یہاں پہ شیٹرنگ کی ہوئی تو آپ دیکھ سکتے ہو یہ ہمارا کام ہے تو یہ دیکھو گائیز یہ شیٹنگ کی ہوئی ابھی ہمیں زیادہ لگے پانچ یا چھے دن ہمیں لگیں گے کام کے اور ہمارا جو کام جو ہے وہ کمپلیٹ ہونے والے یہ ڈرین ہم نے نکال کے لائی ہے گائز یہ دیکھ سکتے ہو یہ والے جو ڈرین ہے یہ ہم نے نکال کے لائی ہے یہ ٹوپی رکھی ہوئے یہ میرے گلاوز رکھے ہوئے ہیں دیکھ سکتے ہو گائز دو کے رکھے ہوئے تھے میرے گلاوز تو میں دکھاتا ہوں آپ کو اچھے دل کے لئے یہ دیکھو گائز پیچھے والا جو جگہ بہتی ا ہے اور وہاں پر گائز پیڑ کے پاس جو ہے نا وہاں پر ہمیں دو روم دو روم بنانے ہاں دو روم بنانے ایک کیچن بنانا ایک سٹور بنانے وہاں پر جب وہ تیار ہو جنگا وہ بھی دکھاؤں گا آپ کو اچھی ٹریک سے یہ ہمارا کام ہے یہ ہماری مکسر ہے گائز آپ دیکھ سکتے ہو یہ جو چاہتا ہماری مکسر ہے یہ دیکھو گائز یہ ہماری مکسر ہے اور میں دکھا دوں ہمیں جو باجر وغیرہ وہ ڈھو کے کہاں سے لانی ہمیں دکھا دوں یہاں پہ ہم وہاں سے جھولائی کرتے ہیں وہاں سامنے سے جھولائی کرتے ہیں یہاں پہ باجر رکھتے ہیں اور یہاں سے جھولائی کرتے ہیں گائز یہاں سے اور وہ ریتہ رکھی ہوئے پاس میں یہ اس پاس میں ریتہ رکھی ہوئے وہاں سے باجر لاکر یہاں پہ رکھتے ہیں اور یہاں سے ہم آگے سپلائی کرتے ہیں گائز آپ دیکھ سکتے ہو یہ یہ دیکھو گائز ہمارا کام یہاں تک پہنچ کے آپ سب کی دعا سے تو گائز آپ سب کی دعا سے آپ سب کی دعا سے میرا پہلا ہی کام جو اچھی طریقے سے کمپلیٹ ہونے والا ہے سیکسفل ہونے والا ہے گائز تو پہلا ہی کام میرا سیکسفل ہونے والا ہے تو گائز آپ سب کا بہت بہت شکریہ آپ سب کی دعا سے آپ سب کی سپورٹ سے میں یہاں تک پہنچا ہوں تو اگر میرا یہ کام چھے یا سا دن کے بعد پتہ چل جائے گا کی کام کیسا ہے ٹھیک ہے یا نہیں ہے جو ٹھیکہ پکڑا تھا وہ سر پر پڑھنے والا یا کامیاب ہونے والا ہے تو دعا کرنا گائز یہ ہمارا جو کام ہے اچھی طریقے سے کامیاب ہو جائیں تو نیکسٹ ویلاغ میں میں دکھاؤں گا ہم نے کون سا والا کام پکڑا ہے اور کیا کریں کیا نہیں یہ جو کام جو ہم نے پکڑا تھا گائز آپ سب کی دعا سے میں نے یہاں تک پہنچا دیا یہ کام وہ اچھی طریقے سے محنت کر کے یہاں تک پہنچایا گائز آپ نے ویلاغ میں دیکھا ہے کتنی مصیبت کر کے یہاں تک پہنچایا ہے اس میں اگر یہ سیکسٹ ویلاغ ہو گیا تو انشاءاللہ ہو جائے گا جو پیسیں ٹھیک ٹھیک طریقے سے بچ جائیں گے میں دعا کرتا ہوں گی گائز آپ سب بھی دعا کروں کہ میں ایسے آگے اور کام پکڑوں اور آگے جاؤں کیونکہ گائز محنت کرنے سے سب کچھ ہوتا ہے محنت کی تب ہی تو میں یہاں تک پہنچا ہوں گائز تو آپ میرا میں نے اپنا کام بھی دکھا دیا وہ ہمارے حمل لگائی ہو موٹر جو اس سے پانی نکال کے باہر پھینکتی ہے گائز اور وہ میری جیکٹ پڑی ہوئی گائز جو میں کاندے پر رکھتا ہوں یہاں پہ جب میں مسالہ بغیرہ لیتا ہوں یا کچھ کوئی بھی کام اور جو ساتھ میں ہوتے ہیں ان کو ان کو بھی جیکٹ دے تو بھائی لگاؤ میری جیکٹ کہ یہ کاندے پر زور نہ آجائے یہاں پہ ہم یہاں سے مسالہ لیتے ہیں اور یہ ہم نے ٹرین پوری کمپلیٹ کر لی اور یہ ہے یہاں پہ ہمیں روم بغیرہ بنانے اس کا بھی لگتا ہے مجھے ٹھیکہ لیں یا امانی کریں وہ کچھ پتہ نہیں بٹ جو اچھا ہوگا وہ پہلے اس کام میں دیکھتے ہیں کیا چشویشن ہے اس کے بعد دیکھتے ہیں گائز بٹ جو ہمارا یہاں کا مالک ہے نا گائز وہ بہت ہی اچھا ہے اور جو ہمارے ساتھ بندے ہیں نا میرے ساتھ جو میرے ساتھ بندے ہیں وہ بھی بہت ہی اچھے ہیں گائز قسم سے جب سفر میں نکلتے ہیں نا تو گھر کے گھر کے تو یہ رکھنا نہیں دھیان گھر میں کیا ہے کیا نہیں بڑ جو سفر میں ساتھ ہوتے ہیں نا گائز ان کو مطلب یہ سمجھنا چاہیے کہ ایک ہی گھر ایک ہی گھر کے ایک ہی گھر کے ہم ایک ہی فیملی ہے یہ سمجھ کے ہم اگر آگے نکلیں گے تو کامیاب ضرور ہو جائیں گے تو گائز اتنا یہ کوئی سمجھ کے میں نے ہم یہاں تک پہنچیں تو میں نے بھی کافی کوشش کی اور ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہا تب ہی وہ میرے ساتھ اچھے طریقے سے رہے تب ہی وہ بیٹھے تب ہی ہمارا یہ کام جو ہم نے پگڑا تھا یہ کام یہاں تک پہنچا ہے گائز بنہ نممکن تھا بہتی تف کام تھا گائز یہ کنٹینیو مکسر کا کام تھا اسی لئے بہتی مسئیبت سے ہم یہاں تک پہنچے تو گائز یہ آج کا ویڈاگ تھا میں نے دکھا دیا آپ کو اپنا یہ کام بھی دکھا دیا اور یہ چھ ساتھ دن میں کمپلیٹ ہو جائے گا دعا کرو گائز یہ اچھی طریقے سے سیکسپل ہو جائے تو نیسٹ ویڈاگ میں ملتے ہیں تب تک کے لئے لیو یو بائی لیبر ویلاغ کو لائک کریں شیئر کریں اور دسکرپشن میں بائیو میں نے کیا دی لنک دی ہوئی ہے میری یوٹیوب چینل کو جا کے سبسکرائب کریں وان کے جلدی جلدی کر دیں گائز تو فولو بھی کریں اور گائز کیا کہوں تب تک کے لئے لیو بائی اور بہت بہت شکریہ گائز اتنا سپورٹ کرنے کے لئے تو پلیز گائز شیئر ضرور کریں اس ویلاغ کو شیئر ضرور کریں تو بائی ملتے ہیں ملتے ہیں